ہیلو اور بلکم فرنڈس تو فرنڈس آج ہمارے پاس آیا ہے ایک ایلی ڈی بلپ تو اس کے بات کرے تو یہ ہمارے پاس نائن ووٹ کا ہے اور سکسٹی فائیو ہنڈڈ کی کا ہے ہمارے پاس تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پروبلم آ رہی ہے ہمارے پاس تو چلیے سب سے پہلے ہم اسے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں ہولڈر کے ساتھ چلیے تو ہولڈر کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد اس میں یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی یہاں پر لائٹ آ رہی ہے بلکل ہلکی ہلکی یہاں پر لائٹ آ رہی ہے کبھی آ جاتی ہے کبھی وہ بھی نہیں آتی تو چلیے ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا پروبلم ہے تو اسے اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم اسے ہلا کر دیکھتے ہیں کہ چلتا ہے یا نہیں چلتا تو نہیں چل رہا ہے تو چلئے اسے اوبن کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں فرن open کے بعد کوشش تریبے سے یہاں پر جو اس کی لائٹ ہے وہ ورک کر رہی ہے تو چلئے ابھی ہم سب سے پہلے چلے پریٹ کو نکال کر دیکھتے ہیں اور نئی پریٹ کو یہاں ٹھیکچی کے انہوں گے یہ دیکھیں فررانی سال پریٹ ہمارے پاس میں بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں چل رہی ہے اورו نئی بڑی پریٹ ہمارے پاس یہ رہی ہے تو چلیے ابھی ہم اسے ریپلیس کر دیتے ہیں اور اس بڑے پلیٹ کو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ورک کرے گا جا نہیں کرے گا تو چلیے تو دیکھیں فرنڈ سب سے پہلے ہم نے جو اس کے جو نٹ تھے وہ ہم نے یہاں پر نکال کر یہاں پر رکھ دیئے ہے اسے ہم نے یہاں پر سٹینڈ پر لگا لیا جو کہ ہم نے یہاں پر اپنے بولڈ میں ہی ایک ایک خود سا کریٹ کیا ہے کچھ اس طریقے سے اور اس کے اندر ہمیں یہاں پر اسے لگا دیتے ہیں اس طریقے سے تو سب سے پہلے ہم اسے یہاں پر اتار دیتے ہیں اسے اتارنے کے بعد ہمیں یہاں پر یہ نئی والی کو اٹیچ کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو یہ بات دیانے میں رکھنی ہے کہ پوزیٹیو میں کون سی وائر اٹیچ ہے اور نیگٹیو میں کون سی یایسے کہ یہ وائٹ والی ہمارے پاس positive پر attach ہے اور یہ بالی ہمارے پاس negative پر attach ہے تو چلیے ابھی آپ کو نئی بالی plate میں یہاں پر add کر کے بتاتا ہوں تو یہ دیکھئے ابھی ہم نے یہاں پر ایک بار check کرنے کے لیے یہاں پر جو red والی تھی اسی یہاں پر ہم نے plus والی پر connect کر دیا اور black والی کو ہم نے یہاں پر negative پر click کر دیا تو چلیے ابھی ہم یہاں پر attach کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں جو ایک ابھی ہمارے پاس problem آ رہی ہے کیونکہ جو اس کی negative والی wire ہے وہ بہت ہی ہمارے پاس ہوتی ہے تو چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ heat sink کو لگانے کا جو proper method ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اسے ہم scratch کریں گے سب سے پہلے اسے ہم صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد اگر یہاں پر یہ black ہو گیا تب ہمیں اس کی اوپر scratch لگانے پڑیں گے اگر جو جس سے ہم صاف کریں گے جس بھی cotton کے کپڑے سے ہم اسے صاف کریں گے اگر وہ کپڑا ہمارے پاس black نہیں ہوا تب ہم اسے scratch لگانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں تو ابھی ایک بار ہم اسے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی جو led bulb ہے وہ یہاں پر بلکل proper اچھے سے work کر رہا ہے تو ابھی ہم یہاں پر اسے disconnect کر دیتے ہیں کیونکہ نہیں تو یہ plate بہت زیادہ گرم ہو جائے گی تو چلیے جی ابھی ہم یہاں پر اسے disconnect کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اسے صاف کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں heat sink کی یہاں پر لگانے کی کتنی زیادہ جرورت ہے جاں کتنی کم جرورت ہے اور ہمیں scratch لگانے کی جرورت ہے جا نہیں ہے تو چلیے سبھی چیزیں چیک کرتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک جرور دیکھنا تو دیکھیں ابھی ہم یہاں پر اسے صاف کر رہے ہیں بڑے ہی اچھے طریقے سے تو اگر یہاں پر heat سے ہمارے پاس جو plate ہے وہ خراب ہوئی ہے یہ بھالی plate اگر ہمارے پاس heat سے خراب ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس black ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے تو ابھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کیوں پر scratch لگانے پڑیں گے scratch لگانے کے بعد ہی آپ کو یہاں پر heat sink کو apply کرنا ہے تو چلیے scratch کس طریقے سے لگاتے ہیں اسے ہمیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طریقے سے یہاں پر scratch کو لگا دینا ہے فولی plate میں تو LED bulb کی یہاں پر ہر ایک problem کے لیے ہم نے اپنے اسی چینل پر ویڈیو create کر رکھی ہے سبھی ویڈیوز آپ کو یہاں پر مل جائیں گی آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ اگر LED bulb کام کم کرتا ہے تو اسے کیسے ٹھیک کرتے ہیں اگر اس کی یہاں پر آپ کو voltage نہیں آ رہی تب آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ کو voltage دیکھنا نہیں آتا تو کس طریقے سے دیکھنا ہے اگر LED bulb آپ کا shot ہے تو آپ کو کس طریقے سے صحیح کرنا ہے وہ سبھی ویڈیوز آپ کو ہمارے اسی چینل پر مل جائیں گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کو paste کا صحیح طریقے سے use کرنا ہے تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو اسی چینل پر مل جائیں گی اگر آپ کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھاتے کچھ بھی چیز اگر آپ کو پوچھنی ہے تو آپ مجھے یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسز کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ بھی یہاں پر پرسنل پوچھنا جاتے ہیں تو چلیے جی ابھی ہم نے یہاں پر اچھے سے ساف کر لیا سکرچ لگا دیا اس کے بعد ہم یہاں پر اسے ساف کر لیتے تو یہ دیکھئے تو ابھی ہم یہاں پر use کرنا ہے ہیڈسنگ کا تو بیسیکل ہم یہاں پر اسے ہیڈسنگ نہیں ہم اسے تھرمل پیسٹ کہتے ہیں جو ہیڈسنگ کو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یہ والی پلیٹ ہوتی ہے میں ہیڈسنگ اسے اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بہت سے بھائی اسی ہیڈسنگ کے نام سے ہی جانتے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ بھائی اسے تھرمل پیسٹ کہتے ہیں بھائی آج میں ابھی آپ کو سبھی کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے پاس thermal paste ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس hit sink ہوتی ہے جو اس طریقے کی plate ہوتی ہے ہمارے پاس تو ایک بھائی نے comment کیا تھا کہ thermal paste کون سی ہمارے پاس بڑیا ہوتی ہے ایک تو ہمارے پاس syringe بالی ہوتی ہے وہ بالی بڑیا ہوتی ہے یہ بالی بڑیا ہوتی ہے تو بھائی اگر آپ pc کے لیے use کرتے ہیں تو وہ syringe بالی آپ کے پاس بڑیا ہوتی ہے جو ہمارے پاس syringe میں آتی ہے آپ کو کچھ اس طریقے سے دبا کر لگانی پڑتی ہے وہ ہمارے پاس براؤن کلر میں ہوتی ہے ہلکی سی براؤن کلر میں ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس مٹی کے کلر ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس ہوتی ہے جیسے کہ میری سکین ہے کشش تریقے سے یہاں پر ہمارے پاس ہوتی ہے تو یہ والی ہمارے پاس وائٹ کلر میں آ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس صرف LED بلو کیلئے آتی ہے تو یہ ہمارے پاس بسیکلی پچاس روپی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے پچاس کی سو کی ڈیڑھ سو کی کوشش تریقی ہمارے پاس آتی ہے کوئی بڑی آتی ہے کوئی بڑی آتی ہے کوئی ٹھیک ٹھک سے آتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنا ہے آپ کو بلکل اچھے طریقے سے یہاں پر لگا دینا ہے تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ایلی ڈی بلب کے ٹھیک کرائی کہ ہمیں یہاں پر کتنے رپیے لینے چاہیے تو بھئی آپ یہاں پر تیس روپیے لے سکتے ہیں اگر آپ تھرمل پیسٹ کا یوز کرتے ہیں تو اگر آپ تھرمل پیسٹ کا یوز نہیں کرتے تب آپ دس بیس دس پندرہ روپیے میں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں تھرمل پیسٹ بھی ہمیں کافی زیادہ لگانی پڑتی ہے کیونکہ اس سے آپ جتنی زیادہ تھرمل پیسٹ لگائیں گے آپ اتنی زیادہ کسٹمر کو یہاں پر گرانٹی دے سکتے ہیں تو چلیئے جی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سیمپلی سا پلیٹ کو اس کی اوپر کچھ اس طریقے سے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اسے ہلا دینا ہے جیسے کہ ہم بائیوریٹ کرتے ہیں تو چلیئے جی آپ کو یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ یہ سبھی کے نیچے آجائیں جتنے بھی ہمارے پاس پوائنٹ ہیں سبھی کے نیچے آجائیں اگر یہ ایک LED کے نیچے آنے میں بھی رہ گیا جیسے کہ اس باڑے کے نیچے رہ گیا جہاں اس باڑے کے نیچے رہ گیا تو پھر یہ ہمارے پاس خراب ہے LED ہمارے پاس جلدی خراب ہو جائے گی آپ اسے گرانٹی ورانٹی نہیں دے سکتے تو میں یہاں پر ایک منت کی گرانٹی دیتا ہوں جو بھی ہمارے پاس ٹھیک کرانے کے لیے آتا ہے اس کے بعد تو چلیئے ابھی ہمیں یہاں پر اس کا کنیکشن کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بھی صاف کریں گے اور میں کون کون سے کیمیکل کا یوز کرتا ہوں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا تو چلیئے جی کنیکشن کے بات کریں تو کوشش تریکی سے ہم نے یہاں پر کر دی ہیں پوزیٹیو نیگٹیو کے تو ابھی یہاں پر ہم اسے آتی ہے ساف کرنے کی پاری تو ساف کرنے کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو نیکسٹ پارٹ میں مل جائے گی کل مل جائے گی نہیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو چلیئے فرنس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں